اس علاقے کا سب سے بڑا جن ہے اس کے حوالے کرتا ہے اور ہم یہی کرتے تھے جہاں جاتے تھے نا کیا کرتے تھے ہم اپنے آپ کو اپنے جانگروں کو اپنے مار کو اس علاقے کے سب سے بڑے جن اس کے حوالے کرتے ہیں یہ ہم کرتے تھے یعنی یہ کیا کرتے تھے اس نے کہا اب ایسے نہیں کہا کرو دنیا میں اللہ کا نور ایمان کی صورت میں نبی پاک لے کے آگے ہیں ایسے نہیں کہا کرو جب تم سفر کرو کئی رات کو قیام کرو بولو ہم اپنے آپ کو اپنے جانگروں کو اپنے مار کو محمد رسول اللہ کے رب کی پناہ میں دیتے ہیں یہ کہا میں نے کہا میں تو جانتا نہیں محمد کون ہے کس نے کہا یہ جن نے کہا یہ جن نے کہا یہ جن نے کہا جن نے کہا اس نے کہا میں رسول پاک پر ایمان لے آیا ہوں یہ جو جن تیری اونٹ کو کھا رہا تھا یہ کافر تھا اگر میں امان والا نہ ہوتا ہوں میں اس کو جید نہیں سکتا تھا وہ اس علاقے کا سب سے بڑا جن تھا میرے اندر جو اللہ کے رسول پر امان لانے سے طاقت تھا اس طاقت سے میں نے اس کو مر آئے اب ایسا نو تم مر جاؤ اور امان کے بغیری مر جاؤ کافر ہو کے مر جاؤ تمہارا مار تمہارے اونٹ میں گھر میں پوچھاؤں گا تم یہی سے مدینہ منورہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر رسول اکرین سفرم کا کرمہ پڑھ کے امان دے آؤ کہتا ہے کہ اگر بات سن کے لئے جاکھوں میں آسوں ہوں آگئے میں نے کہا اگر میرا سمان بچا دو تو میں جاتا ہوں تو میرے سامنے جن نے پہلا جو اونٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے دوسری بان دیتے اس اونٹ کا مہار پکڑی پکڑا دی وہ چلا میرے گھر کی طرف اور میں چلا مدینہ منورہ کی طرف فرماتے ہیں کہ ایک اول معاظمن کے بلے طرح کہتے ہیں جب میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو میرے سامنے ایک شخص کھڑا تھا اس نے بولا تیرا نام ماد بن جبر ہے میں نے کہا ہاں کہا میرا نام ابو حرہ رہا ہے میرا نام ابو حرہ رہا ہے مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے کہ ماد بن جبر آرہا ہے اس کو میرے پاس دیا ہو وہ کرمہ پڑھ کے اسلام بھول کرنا چاہتا ہے تا ماد میرے سامنے رسول پاک پڑھ لے چاہتا ہے پکڑ کے لے کیا ہے نبی پاک بن جیسے مجھے دیکھا مسکرا کے کہتے ہیں ماد تیرا سمان کے گھر پہنچ گیا ہے تیرا سمان کے گھر پہنچ گیا ہے اور اس جن نے سمان پتا کے مجھے بتا بھی دیا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اس کا سمان گھر پتا دیا ہے آپ کرمہ پڑھ اسلام بھول کر کہتے ہیں میں نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ بیعت کی کرمہ پڑھا اور مسلم بھول کرنا چاہتا ہے اب یہ سب کے لئے ایک تعلیم بن گئی ہم سب کے لئے کیا تعلیم ہے ہم کہیں نہ ہیں جب وہاں منظر کریں ٹھینے قیام کریں تو کیا کہنا چاہیے ہم اپنے آپ کو اپنے مالوں کو جو بھی ہمارے پاس ہے محمد رسول اللہ کے رب کی بناہ میں دیتے ہیں خدا کی قسم کبھی نقصان نہیں ہوگا یہ اپنی لائف کا ایک پارڈ بنا دے کہیں گھر سے نکلتے ہو کہہ جو ہم اپنے آپ کو اپنے مالوں کو اپنے ہیلو یار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی پناہ میں دیتے ہیں جیسے جوڑ ہیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم